بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رشید آپ دیکھ رہے ہیں رشید الیکٹانکس دوستو آج میں آپ کے لیے ایک انٹسٹریل مائکروسکوپ لے کے آیا ہوں یہ میری بھی ایک ڈری مائکروسکوپ تھی اس مائکروسکوپ کے ذریعے رپیرنگ LCD LED TV کسی بھی جگہ پہ کوئی بریک ٹریک ہوں ان کو رپیر کرنا بہت ہی آسان ہے LCD LED پینل میں یہ بہت ہی کارمہ چیز ہے LCD LED TV کے پینل میں بریک بریک ٹریک ہوتے ہیں پینل میں جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے اس کے لیے مائکروسکوپ استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک انٹسٹریل مائکروسکوپ ہے دوستو تھوڑی کاسٹلی ہے لیکن اس کے ذریعے آپ ہر قسم کی رپیرنگ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو پہلے میں آپ کو اس کے پارٹس انٹرڈیوز کرواتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی انسٹالیشن کریں گے اور انسٹالیشن کرنے کے بعد پھر میں اس کو آپ کو پی سی بھی کے اوپر LCD LED TV کے بورڈ کے اوپر بقاعدہ اس کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ کو کیسے ہیلپ ملے گی اس کے کچھ پارٹس میں نے دراز پیکے سے مگوائے ہیں اور کچھ پارٹس علی ایکسپریس سے مگوائے ہیں یہ آپ اپنی سہولت کے مطابق دراز پیکے سے بھی ساری چیزیں مگوائے سکتے ہیں اور علی ایکسپریس سے بھی مگوائے سکتے ہیں یہ ویڈیو دوستو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن یہ ایک آل این ون ٹائپ کا ٹول ہے دوستو اس کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ LCD LED TV رپیرنگ کی ویڈیوز بہت جلدی آنے والی ہیں ان پہ میں کام کر رہا ہوں اور بہترین اور سادہ انتاز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ ویڈیو رپیرنگ کے اس میتھڈ کے حوالے سے نہیں ہوگی کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو ایسے آل کریں وہ بقاعدہ ایک کورس ٹائپ ہوگا اور آپ اگر وہ LCD LED رپیرنگ کورس کی تمام ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ LCD LED TV کام کیسے کرتا ہے اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ وہ کورس کی تمام ویڈیوز دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو رپیرنگ کرنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا دوستو ابھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس انڈسٹریل مایکروسکوپ کے پارٹس کے بارے میں بتاتا ہوں پھر اس کی انسٹالیشن کرتے ہیں یہ دوستو اس کی رینگ ٹائپ مایکروسکوپ مائیکروسکوپ LED لائٹ ہے اس کو ہم اس کے جو لینز ہوگا اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کی جو روشنی ہے وہ پن پوائنٹ پہ صحیح پہنچ سکے کیمرے کی اور جو کوالٹی آف ایمج ہے وہ بہتر ہو اس کے ساتھ آپ کو دوستو یہ سٹینڈ ہے مایکروسکوپ اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کی ایکسیسریز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو ایک چارجر ملے گا اس لائٹ کے ساتھ اس چارجر کو آپ ادھر انسیٹ کر دیں گے اور ٹو ٹونٹی پہ لگا دیں گے ٹو ٹونٹی پہ لگانے کے بعد یہ اس کا دیمر والیم ناب ہے جس سے آپ اس کی لائٹ کو کمیاں زیادہ کریں گے ایک پارٹ اس کا دوستو یہ ہو گیا اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جب انسٹالیشن کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ اور کیسے لگانا ہے یہ سائٹ پہ ہو گیا اس کے بعد اس کا دوسرا جو پارٹ ہے دوستو وہ ہے کیمرا یہ اس کا کیمرا ہے دوستو یہ کیمرا اس کے ساتھ انسٹال ہوگا یہ فل ایچ ڈی کیمرا ہے دوستو ٢ونٹی ون میگا پکسل کا یہ کیمرا ہے یہ ٹین ایٹی پی سکسٹی فریم پر سیکنڈ کے ساپ سے ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک ریموٹ ہے آپ چاہیں تو ریموٹ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا مینولی ادھر سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اس کا لینز ہے آگے ہی طرف اور اس کے ساتھ بھی ایک پاور اڈاپٹر ہوگا دوستو جو اس کو آن کرنے کے لیے ہوگا یہ اس کا پاور اڈاپٹر ہے یہ ریموٹ پاور اڈاپٹر کیمرہ اور یہ اس کی کیبل ہے دوستو جس کے ذریعے آپ اس کو کسی بھی LCD یا کمپیوٹر کے ساتھ کنٹ کر کے وہاں پہ اس کا ڈسپلی لے سکیں گے یہ ایکسیسریز آپ کو ساری ساتھ اس کے کٹھی ملیں گی یہ سائید پہ رکھتے ہیں دوستو اس کے بعد اس کا اگلا پارٹ آجائے گا یہ دوستو WD 100 اور 180 X کا زوم لینز ہے دوستو یہ جس اس نام سے میں آپ چیزیں بتا رہا ہوں دوستو انہی ناموں سے آپ دراز پی کے اور الی ایکس پریس سرچ کر کے مگوا سکتے ہیں دوستو اور چاہیں تو آپ یہ کمپلیٹ سیٹ کٹھا بھی مگوا سکتے ہیں کٹھا مگوانے سے آپ اس سیٹ میں جو چیزیں جس سپیسیفکیشن کے ساتھ ہوں گی اسی کے ساتھ مگوانی بڑھیں گی اور لیدہ لیدہ مگوانے کی صورت میں آپ مرضی کی چیزیں مگوا سکتے ہیں یہ دوستو میں نے تھوڑا ہومر کر کے جو بیسٹ ہو سکتی 180x کا زوم لینز ہے دوستو یہ میں لیدہ مگوانے ہے یہ کیمرہ 21 میگا پکسل یہ بھی میں لیدہ مگوانے دوستو اور یہ جو LED رنگ لائٹ ہے یہ بھی میں لیدہ مگوانے ہے اور یہ اس کا جو سٹینڈ جس کے اوپر ابھی ہم ان تمام چیزوں کو لگائیں گے یہ میں لیدہ مگوانے تو پرائیس اس لیے میں دوستو نہیں بتا رہا کہ مختلف وقت میں ان کی پرائیس ہوتی ہے میں آپ کو پرائیس بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ اتنے کا آپ نے بتا تھا لیکن یہ اتنے کا مل رہا ہے تو آگے 14 گست آنے والا ہے دوستو اید الازہ آنے والی ہے تو کچھ اس طرح کے سپیشل کیسز میں چیزیں سستی مل جاتی ہیں نارملی ان کا ریٹ الہدہ ہوتا ہے اس میں ووچرز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں دراز پی کے سیلی ایکس پریس سے تو یہ ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس نام سے ہم نے چیز ڈیمانڈ کرنی ہے باقی آپ اپنی سوٹیبلٹی کے حساب سے جب چیز سستی ہو اور ووچر آویلبل ہو تو آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ و دی ہنڈرڈ وان ایٹی ایکس لینز کے نام سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں دوستو اس کو آپ ٢نٹی رنگ لائٹ کے نام سے وان فورٹی فور اس میں لیڈ ہیں دوستو اس نام سے آپ اس کو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اب اس کا جو تیسرا پارٹ ہے دوست چوتھا پارٹ سوری یہ اس کا سٹینڈ ہے دوستو اس سٹینڈ میں یہ بہت ہی زبردست کوالٹی کے سٹیل راڈ ہیں دوستو اور بہت ہی کمال کا مٹیریل ہے یہ اس کا ہیڈ ہے جس پہ ہم انسٹال کریں گے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں سٹینڈ کو پھر اس کے اوپر باقی اکسیسریز لگاتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ جو راڈ ہے اس راڈ کو ہم اس سٹینڈ پہ لگائیں گے اس میں ایک ایلن کی کا سکیور ہے اس کو ہم کھول لیں گے اور اس جگہ پہ رکھ کے ہم اس کو نیچے سے ٹائٹ کر لیں گے اس کو لگانا بہت شان ہے دوستو اب اس طرح اس کو ان لائن کر کے ایسے لگا دیجئے اور اب ایلن کی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر سکتے بھی ایلن کی میرے پاس ٹائٹ نہیں ہے تو میں اس کو پلائر کے ساتھ ٹائٹ کر لیتا تو یہ دوستو اس طرح لگ جائے گا یہ دیکھ اس کے بعد ہم ایسا کریں گے اس کا دوسرا بار ہے دوستو اس کو لگائیں گے اس کے لیے یہ ایک بریکٹ ہے اس بریکٹ کو پہلے ہم اسٹال کریں گے یہ اوپر سے میں اس کا بلاسٹک کا وہ ہیڈ رمو کر رہا ہوں تا کہ یہ اس میں چلا چاہے تو دوستو یہ اس کا ہیڈ ہے اس کو ہم لگا لیں گے ایک اکسٹینشن آپ سمجھ لیں کہ اس کو لگانے کے بعد ہم اس اس والی اکسسری کو لگائیں گے اس والی اکسسری کو لگانا دوستو بہت ہی ایزی ہے آپ اس میں ایس سیٹ کر دیں گے اور ادھر سے ٹائٹ کر دیں گے یہ دوستو اس کا دوسرا پارڈ بھی لگ گیا یہ اوپر سے دوستو جس لائک ایسے ہو جائے گا اس کو ہم اس سمجھ دوبارہ انگیج کر دیتے ہیں یہ دیکھ ابھی آپ اس جگہ سے اس کو اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے جس جگہ پہ آپ کو بہترین زوم مل رہا ہو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ دوستو اس کا سٹینڈ یہ پہ لگایا جا چکا ہے ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اس کے اوپر کیمرہ اور زوم لینڈ کو انسٹال کریں گے کیمرہ لگانا بھی دوستو بہت ہی ایزی ہے آپ جسٹ یہ کیمرے کو لے کے اس کے اوپر رکھیں اور اس کو کلاک وائز ٹائٹ پہل یہ آپ کا کیمرہ انسٹال ہو گیا ابھی ہم اس کے اوپر یہ رنگ لائٹ جو ہے وہ لگائیں گے سمپلی یہاں پہ لگانے کے بعد آپ اس کو یہ سائٹ پہ جو تین سکری ہو ہے اس کو ٹائٹ کر دیں اور یہ انسٹال ہو جائے انپوٹ جیک ہے اس میں ہم پاور اڈاپٹر کی لیٹ لگا دیں گے دوستو اور اس کو لگاتے ہی یہ دیکھئے گرین لائٹ آن ہو گئی ہے اس کی یہ گرین لائٹ کی کیمرہ آن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے نیچے یہ جو لیڈی رنگ لائٹ ہے اس پہ اڈاپٹر لگاتے ہیں اس کا بھی دوستو یہ پاور اڈاپٹر کی لیڈ لے کے آپ نے اس جگہ پہ انسٹ کر دینا یہ دیکھئے لگاتے ہی اس کی الی ڈی لائٹ آن ہو رہی ہیں روشنی آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کو آپ لگا دیں انسٹ کر دیں اور یہ اس کی روشنی کو کم زیادہ کرنے کے لیے نہ آتا تو اس کی انسٹالیشن دوستو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو اپریشنل ریز ریڈی کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہم کیا پہم لے سکتے ہیں